قرآن کے حروفِ مقتعات کا کیا مطلب ہے؟ اگر ان کا مطلب صرف اللہ ہی کو ہے تو بطورِ وحی نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ عموماً وہی بات کی جاتی ہے جس کا کوئی مطلب ہو عموماً تو ایسے ہی ہوتا ہے لیکن کچھ چیزیں اللہ نے خود واضح کر دی نا قرآن کے سٹوڈنٹ کو سب سے پہلے سورہ علی امران کی آیت نمبر سیون پڑھنی چاہیے سورہ علی امران آیت نمبر سیون اس میں اللہ تعالی نے واضح فرمایا ہے کہ قرآن کی آیات کی دو اقسام ہیں ایک محکمات ہیں جن میں ہم نے حکم واضح کر دیئے محکمات کونسی؟ نماز پڑھو جھوٹ نہ بولو زنا سے بچو باباپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو یعنی جتنے نیک کام کرنے کا حکم ہے اور برائیوں سے روکنے کا حکم ہے یہ محکمات ہیں یعنی جن کے حکم دیئے گئے اور قرآن کے لفاظ ہے یہ کتاب کی اصل ہیں سورہ آل عبران آیت نمبر سیون چلے میں اس کو پڑھ بھی دیتا ہوں کسی کا ویم نہ رہ جائے سٹارٹ میں ہی ہے اعوذ باللہ وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وہی ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ جس میں محکم آیات ہیں هُنَّا أُمُّ الْكِتَابِ وہی ماں ہے کتاب کی اصل جڑ وہی ہے وَأُخَرُ مُتَشَابِحَات اور اس کے علاوہ متشابہات بھی ہیں متشابہات یعنی ریزیملس والی آیات جن میں اللہ نے ایک دھندرہ سا تصور پیش کیا ہے ہمارے سمجھانے کے لئے جس طرح جنت کی حوروں کا ذکر ہے جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے اب دنیا میں ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے لیکن جیسے کہا باغات کے نیچے نیرے بیٹھتی ہیں تو دنیا کے آپ باغ کو امیجن کر لیں تو تھوڑا سا آپ کو تصور آجائے سمجھانے کے لئے باقی ایکزیکٹلی وہ کیسی ہیں وہ تو بخاری مسلم حدیث ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی کے دل پہ ان کا گمان بھی گزرا وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے تو اللہ تعلماتا ہے وہ متشابہات ہیں اس طرح سے اللہ کی صفات جو ہیں اللہ کا ہاتھ اب ہم یوں ہی نشارہ کر سکتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کلائے کے اللہ کی آنکھ ہیں قرآن میں لئیسا کا مثل ہی شئی اللہ کی مثل کوئی شائع نہیں ہے وہ سمیع البصیر وہی سننے والا ہے دیکھنے والا ہے فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغِ تو جن لوگ کے دلوں میں ٹیڑ پن ہوتا ہے فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مَا تَشَابَهَ مِنْ هُبْدِغَاءَ الْفِتْنَةِ تو وہ متشابہ آیات کے پیچھے پڑھ جاتے ہیں تاکہ فتنہ کھڑا گا وَبْدِغَاءَ تَقْوِيلِ اور پیچھے پڑھ جاتے ہیں کہ یہ دا مطلب کیا ہوئے گا عَلِفْ لَامِ مِمْ آلِ محمد ہاں سننی کریں گے وہ کہتے ہیں جی عَلِفْ سے اللہ اور مِم جو ہے محمد کی ہے اور لام جو ہے وہ جبریل کا ہے کیونکہ عرب میں جب قاسد کو خط لکھا جاتا تھا تو بھیجنے والے کے لفظ کا پہلا کورڈ ورڈ ہوتا تھا جس کی طرح بھیجا جاتا ہے اس کے بھی نام کا پہلا اور جو لے کے جا رہا ہوتا تھا اس کا آخری عَلِفْ لَامِ مِمْ ابن تیمیہ نے بھی تب آزمائی اس کے اوپر کی ہے صوفیاء نے بھی کی ہے شیعہ کا تو یہ بڑا فیورٹ ٹاپک ہے اللہ کے بندوں قرآن واضح کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے حکم دیا اس کی پیروی کرو تُس ہی کھڑے کمہ ہی لگے ہوئے ہو وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ اس کی تاویل تو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے یہ اللہ نے لوگوں کو یہ جوpris نہیں پوچھا گیا کیوں رکھیں اس لیے کہ تمہارا غرور توڑا ہے غرور توڑ دی ہے تمہارا کوئی کہتا ہے نا بہت بڑا لامبہ ان سے کہا علی لامب کا تجمہ بتاؤں ہاں جو بلوے کہتا ہے بسم اللہ کا بتائیں بسم اللہ کے بیسaz دستان ہے تُو علی لامب تعدادر تُو بڑا لامبہ نا ہے سائنس کی ایک ہزار آیات کم از کم قرآن میں موجود ہیں فیزیکل فینامین آف نیچر کے اوپر اس کا بتا تیرے پاس تو علم نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے کہ جو سینٹیفک فیکٹس کی وجہ سے چیزیں نبیل اسلام کے زمانے میں صحابہ کو نہیں پتا تھی آج ہمیں پتا چلی ہے تو وہ متشابہات آج کی ریٹ میں محکمات بن چکی ذہن میں رکھیے گا اس وقت وہ غیبی ایمان تھا جیسے سورہ الانبیاء میں آیا ہے کہ اللہ نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا تو بیانو جی تو آج پھر اس کی پوری ڈٹیز بتا رہی ہے نا اس زمانے میں تو لوگوں نہیں پتا تھا تو اس کی تعویل تو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کہ اور جو علم راسق لوگ ہیں وہ بس اتنا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس کے اوپر ہمارے رب کی طرف سے اور نصیت و حاصل نہیں کرتے مگر اکل والے اور ان کی کیا خوبی ہے اور وہ کہتے ہیں اے رب ہمارے دعا کرتے ہیں ہمارے دلوں کو ٹیڑا مت کرنا بعد اس کے کہ تُو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائے اے عطا فرمانے والے تو اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ اہلِ علم جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہیں عروفِ مقتعات بھی ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں ہم ان پہ ایمان لاتے ہیں چاہے ہمیں ان کا مطلب نہ بھی پتا ہو اہلا قرآن اور پڑا ہوا ہے عروفِ مقتعات تو قرآن کا ایک صفحہ بھی نہیں بنتے ہیں سارے بھی جمع کر لیں تو وہ اللہ اور اس کے نبی کے درمیان کوڈ ورڈز ہیں اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ عام بندہ اس کے پیچھے پڑے اچھا اہلِ تشیع جو ہے نا اس آیت میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو قرآن کی آیت ہے نا وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ اس کے بعد آپ دیکھیں اس میں وقف ہے قرآن میں کہ اس کی تاویل کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے وہ یہ وقف کو چھوڑ کے کہتے ہیں وَالْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ اور جو علم میں راسخ ہے یعنی وہ کہتے ہیں ہمارے آئمہ اہلِ بیعت وہ بھی جانتے ہیں اس کی تاویل اب یہ جو انہوں نے غلط اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے تو قرآن میں باطل نہیں داخل ہو سکتا سورہ حمیمہ سجدہ میں ہے نہ باطل آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے قرآن کا اسلو بھی اس کی افاظت کر رہا ہے کیونکہ آگے آ رہا ہے کہ يَقُولُونَ آمَنَّا بِي وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے کُلُّم مِّن عِندِ رَبِّنَا یہ سب مارے رب کی طرف سے ہی ہے یہ خود اسلو بتا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اس کا مطلب پتا ہو یا نہ بتا ہو ہم ایمان لاتے ہیں بس سب کچھ اللہ کی طرف سے ورنہ یہاں ہونا چاہیے تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس اللہ کا شکر جس نے ہمیں اس کا علم اطاف فرمایا اور باقیوں کو نہ اطاف فرمایا میں ایک دفعہ ایک شیعہ کے لیبریڈی میں گیا تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا اس آیت کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم وررا سے خون افی العلم کو پیچھے ملاتے ہیں اردو میں بھی آپ اٹھو مت بیٹھو اٹھو کو علاقہ کر دیں مت بیٹھو اس کا کیا مطلب ہے اٹھ جاؤ مت بیٹھو لیکن اٹھو مت بیٹھو تو اولٹ مطلب ہو جائے گا تو کہتے ہیں ہم یہ وقف نہیں مانتے میں نے خیر پہلی ورکنگ کی ہوئی تھی میں نے وہاں ایران کا چھپاوہ تھا ایک قرآن ریڈ بائنڈنگ کے اندر وہ یہی والا قرآن ہے جو ایران سے چھپتا ہے عرب سے یہ جو ہے وہ بلو بائنڈنگ میں ہے وہ ریڈ بائنڈنگ میں تو میں نے وہ کھول کے ان کے سامنے رکھا میں نے کہا یہ دیکھیں اس میں یہ وقف لگاو ہے کہتا ہے نہیں وہ قرآن میں تو وقف موجود ہے لیکن ہم اس سے اختلاف رکھتے ہیں اس معاملے میں میں نے کہا یہی کافی ہے اختلاف رکھنا آپ کا جبکہ آپ کے اپنے قرآن میں یہ لکھاو ہے وہ تو ظاہر ہے ایہ کن عبدو و ایہ کن استعین کے ساتھ بھی دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کا اختلاف ہے یہ اختلاف نہیں کہ وہ اللہ سے مانگتے نہیں ہیں اختلاف یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ بابوں کو بھی بکارتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے آپ رکھتے ہیں اختلاف ہم آپ کے لئے دعا کر سکتے ہیں باقی میں نے کہا جی قرآن آپ کا بھی وہی عقیدہ بیان کر رہے ہیں اور قرآن کی یہ وقف نہ بھی لگے ہوتے ہیں تب بھی قرآن اپنے اس سلوب میں حفاظت کرتا ہے اپنی بات کی